دنیا بھر میں کرونا سے بچنے کے لیے نت نئے تجربے کیے جا رہے ہیں اور ہر کوئی کرونا کی اس جنگ میں اپنے آپ کو کرونا واریئر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی دور میں شمغہ شہر کے نوجوان سینجدان بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی دن رات کی محنتوں کے بعد ایسی اشیاؤں کو اجیاد کیا ہے جو کرونا سے بچنے اور لڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں شمغہ شہر کے لشکر محلہ کے ساکین مسرور جاوید اور سوڑے بل سرکاری اردو سکول کی معلمہ رشیدہ بانو کے بیٹے ادنان جاوید کی خائم کردہ ایڈ نینو ٹکنولوجی نامی کمپنی نے ایسی اشیاء بنائی ہیں جو کسی بھی ملک میں پہلی دفعہ ایجاد کردہ ہیں محمد ادنان جاوید نے جہاں ابتدائی تعلیم سرکاری اردو سکول میں حاصل کیے اور اس کے بعد بی ای الیکٹرونکس کیا اس کے بعد انہوں نے یمٹک کی ڈگری حاصل کیے نینو ٹکنولوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے والے ادنان جاوید نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کنگ پہادی یونیورسٹی میں بطور سینجدان کام کیا لیکن انہی اس کام سے اتمنان نہیں ہوا اور وہ ریسرچ کے شعبے میں باکام کرنے کے خواہش رکھتے ہوئے نینو ٹکنولوجی پر ریسرچ کا کام شروع کیا عام طور پر کرونا کا ویرس لوہے اور سٹیر پر پانچ دنوں تک زندہ رہتا ہے جبکہ کپڑوں پر پانچ تا چھ گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے ہوا میں یہ ویرس تین دنوں تک گلاس پر چار دن اور کاربورڈ پر چوبیس گھنٹے تک زندہ رہتا ہے ان تمام اشیاء پر اگر نینو ٹکنولوجی کی ذریعے سے بنائی گئی خاص اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے تو یقینا یہ ویرس زیادہ سے زیادہ دو یا تین گھنٹے تک ہی زندہ رہ سکتا ہے اس سلسلے میں تحقیقی کام تو مکمل ہو چکا ہے اب محس اس تحقیقی مواد اور اشیاء کی خریداری باقی ہے ادنان جاوید اور ان کی ٹیم ان جیزوں کے علاوہ پورا تحقیقی کام ساری دنیا میں مشہور کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان نوجوانوں کا ایک کارنامہ صرف شمعہ کے لیے عزت کا سبب نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے فخر کی بات ہے آئیے چلتے ہیم بات کرتے ہیں ادنان جاوید سے ایڈ نینو ٹیکنولوجیز پریلی میٹریٹ ایک نینو میٹریلز مینفکچرنگ کامنی ہے شمعہ میں ہم لوگوں نے انٹی کوویٹ پروپرٹیز ایمیٹ کرنے والا نینو میٹریل بنایا ہوا ہے یہ میٹریل ہم لوگوں نے پالیمر شیٹ کے ساتھ میں انکارپریٹ کر کے اس سے ہم لوگوں نے ایک فلور کارٹ چیز ہے فلورز کے اوپر ایک پالیمر شیٹ جس میں گم بھی رہتا ہے اس طرح کی شیٹ بھی بنایا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے اس کا بیٹ بنایا ہوا ہے پلو کورٹنز اور اپرانس بنائے ہوئے ہیں اس شیٹ کے اوپر جو چیزا بھی کوویٹ وائرس یا کوئی بھی وائرس دو گھنٹے پچاس پچار مینٹ میں مر جاتا ہے یہ چیز سب سے زیادہ ہوسپٹلز میں ریلیجیس پلیس میں جیسے مجید ہو یا ٹیمپلز ہو یا جہاں پہ بھی لوگ سب سے زیادہ گیادرنگ کرتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ اس کو اپلے کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی وائرس اگر کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے جس کو کوویٹ پازیٹیو رہتا ہے اگر اس سے کچھ بھی وائرس سرفیس پہ پڑتا ہے تو وہ دو گھنٹے پچاس پہ چار مینٹ میں مر جائے گا جس سے سرفیس پہلنے کا جو رسک رہتا ہے وہ کم ہوگا میرا نام محمد عدنان جاوید مینیجنگ ڈیریٹر ایڈ نینو ٹیکنولوجی عدنان جاوید کے ساتھ تخریفی کام انجام دے رہے محمد آزف نے بتایا کہ نینو ٹیکنولوجی ایک بہترین ٹیکنولوجی ہے آج کل وضع مرہ زندگی میں بہت استعمال ہونے والی ٹیکنولوجی ہے جیسے آپ صبح سے شام تک بہت سارے چیزیں استعمال کرتے ہیں سکیل میں ہوتا ہے جیسے 10 to the power of minus 9 ہوتا ہے سمجھئے آپ کا ایک سرکا ایک بال جو ایک ملین ٹائم چھوٹا اس سے ایک ملین ٹائم چھوٹے میں جب جا کے آپ کو نینو ٹیکنولوجی عالی نینو سائز میں ملتا ہے نینو میٹیویلز میں بہت دیفرنڈ نینو میٹیویلز ہوتے ہیں جیسے گرافین ہوتا ہے ملٹیوال کربان اینو ٹیوبز ایسے اور نینو میٹیویلز دوسرے نینو میٹیویلز بھی ہوتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرافین جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کا گرافائٹ کا ایک سنگل شیٹ کو گرافین کہا جاتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس کو تھوڑا مودوڑ دیا یا پائپ سائز میں کر دیا وہ ملٹیوال کربان نینو ٹیوبز ہو جائے گا نینو ٹیکنولوجی میں ایسے بہت سارے ڈیفرنٹ پرپرٹیز ہیں جیسے کہ جیسے سائز چھوٹا ہوتا ہوتا جائے گا جیسے ڈیفرنٹ سائز میں آئے گا میٹیویلز اپنا ڈیفرنٹ پرپرٹیز دکھائے گا جیسے کہ میکانیکل سٹرنٹ ہو جائے گا کیمیکل سٹرنٹ پرپرٹیز یہ سب ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی ایک پوڈکٹ پر کام کیا ہے ایک کووین گارڈ پر اس میں ہم نے نینو میٹیویل لیوز کیا ہے پولیتین شیٹس پر یہ جیسے ہی جتنا چھوٹا ہے نانومیٹیول اس میں کچھ مطلب اتنا پاپٹی ہے کہ یہ کورونا ویرس کو انیکٹیو کر دیتا ہے سرفیس پہ ہی جیسے ہی کورونا ویرس اس پہ کانٹیک پہ آئے گا یہ اپنے مطلب ویرس پہ اٹاک کر دے گا اس کا جو نیوکلی ہوتا ہے سرفیس ٹریکچر اس کے اندر جا کے وہ اس کو انیکٹیو کر دیتا ہے ابھی ہم یہ پرودک لانچ کریں پولیتین شیٹس کے ساتھ جیسے کہ یہ پولیتین شیٹس جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر شیٹس بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ ہسپٹالز سکولز مالز کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی سکولز میں آپ کورز کر سکتے ہیں ہسپٹالز میں بیٹ کورز پیشنٹس کے لیے پیلو کورز کرٹنز یہاں تک کہ پی پی کٹ کے لیے بھی یہ تیار ہو سکتا ہے ابھی ہم یہ لانچ کر رہے ہیں پروڈکٹ انشاءاللہ یہ سب آگے بڑھ کے بہت یہ ترقی کرے گا میرا نام محمد آسریف اپلیگیشن سینٹیسٹ ایڈ نینو ٹیکنالوجی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں